اللہ جناب آج میں مختصر طور پر کچھ کہنا چاہتا ہوں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی درمیان ہونے والی معاہدی کے بارے میں اس معاہدے کے پیچھے ڈانلڈ ٹرپ کیوں اتنا پڑا ہے اور کیوں اتنا پاگل ہو رہا ہے بعض دفعہ وہ ٹویٹ بھی کر دیتا ہے بےہودہ سر ٹویٹ کر دیتا ہے اور سب سے پہلے اس ہی نے اطلاع دیتی ٹویٹر کے ذریعے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی درمیان معاہدہ ہو چکا ہے اگر آپ کو پتا ہو تو امریکہ میں صدارتی انتخابات نومبر میں ہونے والے ہیں کچھ مہینی بعد قبل بن تین مہینی بعد نومبر میں ہونے والے ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ اچھاتا ہے کہ مزید چار سال کے لیے یہ انتخابات جی جائے اور یہ مزید چار سال کے لیے یہ امریکہ کا صدر بن جائے تو اس کے لیے یہی ضروری ہے یہودی لاوی کیونکہ امریکی انتخابات میں اسرائیل کا پیسہ یعنی یہودیوں کا پیسہ بہت زیادہ چلتا ہے اور جب تک ایک صدارتی امیدوار اسرائیل کے مفادات کا تحفظ نہ کرے یا اس کے بارے میں اپنی پوزیٹیو رائے نہ رکھے تو اس کے لیے انتخابات جیتنا مشکل تو گیا ناممکنی ہے اور اس کے لیے صدارتی ارسی پر رہنا تو بلکل ہی ناممکن ہے دوسری طرف عربوں کو اپنی بادشاہت کی فکر پڑی ہے کیونکہ جب تک عربوں کے سر کے اوپر امریکہ کا ہاتھ نہ ہو تو ان کے لیے بادشاہت قائم کرنا مشکل ہے یہ بھی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے نہ صرف معایدہ سائن کر لیا اس سے پہلے انیس سو ستاسٹھ میں جب عرب اسرائیل جنگ چھڑی تھی تو اس دوران سب سے پہلے جب وہ ایک معایدہ بھی ہوا تھا اوسلا معایدہ ہوا تھا اس دوران تو انیس سو اناسی میں سب سے پہلے مصر نے اور انیس سو چورانوے میں اردن نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اب متحدہ عرب امارات کے جو وزیر خارج ہے وہ بڑی ڈیٹھائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے عرب ممالک اسی بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان قریب وہ یو اے کی تقرید میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو جیسے کہ میں کہا چکا ہوں پہلی ڈانلڈ ٹرمپ کو اپنی صدارت کی کورسی کی فکر ہیں کیونکہ اگلے چار سال کے لیے وہ پھر سے صدق مہتب ہونا چاہتا ہے اور اس معایدہ کا کریڈٹ وہ لینا چاہتا ہے اس سلسلے میں دوسری طرف عرب ممالکیوں ایک دوسری کی پیچھے پڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اپنی باتچاہت کی فکر پڑی ہے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس معایدے کی پیچھے یہی دو محارکات ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیونکہ دونوں کو اپنی فکر پڑی ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی اور عرب ممالک کو بھی تو دیکھتے ہیں اس معایدے کے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم ملیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی